اسلام علیکم all welcome to youtube channel happy day for ید اید کا فرس ڈے آپ سب کو مبارکو بہت بہت یہ ہو میں اید کا فرس ڈے کے لیے میں نے اپنے لیے ایک ویڈیو بنایی تھی میں نے کہا کیسے انسٹا پہ ہو کہیں لگے پوسٹ کرلوں گا تو میں نے اس میں بھی ایڈ کر دی ادھر وائز سین ایسے تک کہ آج پہنا تھا بھائی نے وائٹ کے لگا کرتا اور اس کے ساتھ چلو کرتے کی لیند بہت چوٹی ہو ہو گئی تھی بہر حال چلو اس کو ہم مٹی ڈالتے ہیں اور سیمٹ ڈالتے ہیں یہ تھا all over look mashallah بہت اچھا لگ رہا تھا کافی ٹائم بعد میں نے کمی رشیلواز پہنی اور عید تو سال میں ایک دفعہ تھی اور عید جو ہے نا وہ تو آپ کو نورانی نورانی کر دیتی ہے بہت کا سورج آپ دیکھ سکتے ہو آج بہت تپتی ہوئی گرمی تھی لیکن الحمدللہ الحمدللہ عید نماز کے بعد بہت سم بہت اچھا ہو چکا تھا یہ ہم لوگوں کی گاڑی نکل رہی ہے اور اس پہ جانا تھا ہم لوگوں نے عید نماز پڑھنے کے لیے لیکن یہاں سینے سے تاکہ لیٹ بہت ہو چکے تھے لیکن جہاں پر آپ کی نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم آپ کو وسیلے اچھے بنا دیتا ہے نماز ایک جگہ ختم ہو گئی تھی تو دوسری جگہ پر ہم لوگ بھاگے 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 میری طرف سے اور میرے بھائی کی طرف آپ کو واپس ہے عید مبارک عید مبارک with you اور your پوری فیملی کے لیے عید مبارک اور بس عید کا دن آپ لوگ کو ایسا تھا میرا عید کا دن بہت اچھا تھا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ عید کے دن میں کیا کیا روٹین چلی ہم لوگوں کی اور یہ بابل پرو کے سنسان گم نام سڑک فیسے تو یہاں پر ٹرافک اتنی ہوتی ہے رائٹ نو آپ کے سامنے بس ایک بائی کی جاری ہے اور یہاں پر کوئی ٹرافک ٹرافک نہیں ہے لیکن چلو چل مارو سارے لوگ جو ہیں مسلمان سال نے ایک دفعہ ہوتے ہیں مجھ سے میں تو ہم لوگ چلے اپنی عید نماز پڑھنے کے لیے یہاں پر اس لئے لوگ نہیں ہیں لوگ سارے مسجدوں میں گھم ہوئے تھے نا نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے تو میں جو تھا پہلے ہم لوگوں کے گھر کے پاس ایک مسجد تھی وہ تو مند چکی تھی پھر سوچا کہ کیوں نہ اس مسجد میں جائے جائے جو کہ ابھی بینک چوک پہ ہے اور ابھی بینک چوک کی مسجد میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ مسجد بہت اچھی اور وہاں کے امام صاحب بھی بہت اچھی ہے ابھی بینک چوک کس کس نے دیکھا کمنٹ میں ضرور بتائیں بہت ایک بہت چوٹا سے مقصود ہے لیمیٹڈ ہے لیکن یہاں بہت خوبصورتی ہے اور یہاں ہر جگہ اور ہر ایڈیا کی انہوں نے نام رکھے میں وہ ضرورت قسم کے تو یہ ہم لوگ پہنچ چکے تھے مسجد کے پاس اور مسجد کے پاس ایک میٹک سٹور بھی ہے اور ساری چیزیں تو آپ نے دیکھی لی ہیں یہ حبیب بینک چوک ہے اچ بیل کی مین برانچ کی وجہ سے اس کا نام حبیب بینک چوک ہے اور چلو بھائی یہ مسلمن مسلمات تمام مسلمان جو تھے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور جب آپ نے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے کوئی امیر کوئی غریب کوئی کالا کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی ہے لیکن ہم لوگوں کی سوچ میں تھوڑا سا ایسا ہم لوگوں نے اپنی سوچ بنائی بھی ہے ہم لوگوں نے اپنی تنکنگ بنائی بھی ہے کہ نہیں ہم لوگ اپنے اپنے آپ کو فتن ہی کیا سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے جو ہر مسلمان سجدہ کرتے ہیں اور ہر بندے نے جھکنا ہوتی اس میں کوئی زنگ نسل کو ہی بندے سے کندہ ملا کے ہر ایج کے آپ کو لوگ ملتے ہیں چلو نماز پڑھنے کے بعد نماز کا خطبہ جو کہ امپورٹن ہوتا ہے ہم لوگوں کے لئے like all of the muslims کے لئے جن لوگوں کو نہیں پتا خطبہ بہت امپورٹن ہوتا ہے خطبہ سننا چاہیے اور خطبے کے بعد جب آپ کو امام صاحب یا جو ہوتے ہیں مسجد کے جو نماز پڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مبارک ہو عید آپ سب کو بہت 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 پڑھاتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کے سٹارٹ ہوتی ہے عید اور اس کے بعد تو دھڑا دھڑ میسیج اتنے بڑے بڑے میسیج آج تتفاق ایسا ہے وہ کہ کافی ساتھیں موبائل میسیج نمبر سے جو مجھے پتہ ہی نہیں تھے کہ یہ لوگ ہیں ان لوگوں نے تو آج حد کر دی اتنے سارے عید موبائل آکر اتنے لوگوں کو یا سوری میں میسیج کے جواب نہیں دے پایا عید موبائل آکر عید کا فرصد اتنا لیٹ ہوتا ہے اتنا بیزی ہوتا ہے اور اتنا آہ وہ ہوتا ہے کہ بندہ کیا ہی کرے پوری رات سوئے نیم سے اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد گھر جانا ہوتا ہے پھر سب سے ملنا ہوتا ہے اور ہر کسی کو انتظار دیتا ہے کہ کب میرا پیاد آئے گا اور میں زور سے جپی پائیں گے اچھا عید کر دین ایسے ہوتا ہے کہ آپ ہر کسی سے گلے مل سکتے ہیں وہ آپ کو کیٹ اپنے یہ تھا میرا چوٹو موٹو ڈھولیو سا دوست اور یہ لوگوں کی گاڑی اور اس پر میں جا رہا تھا لیکن میری گاڑی نہیں ہے رائٹ نو دعا کرنا کہ اللہ مجھے میری گاڑی دے باقی حبیب بینکچوک آپ نے دیکھ لی ہے ایسے واپس سے دیکھیں اپنی آنکھوں میں بلکل بسا لیں کہ یہ this is حبیب بینکچوک in بھاولپور تو چلو میں بیٹھ چکا تھا گاڑی میں اور مجھے کچھ ویلوگ کے اندر پرابلم نہیں ہوتی ہے مجھے کیمرہ پر نہیں پکڑنا تھا میں نے کتنی دفعہ کوشش کی یہ کہ میری ویڈیو بڑی بنے بلکل صحیح بنے لیکن نہیں بن پاتی لیکن چلو ہم لوگوں کی طرف سے واپس ہے آپ کو یہ نماز مبارک اور میں نے کسی موڈل سیکٹرز کو دیکھا تھا کہ یہ لوگ بتا نہیں یہ لوگ مسجد میں بھی شاید کہ چشمیں ششی میں پہن کر جا رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کا تو جب بھی مسجد سے نکل دیں انہیں پیارے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی آج یہ ٹرائے کرتا ہوں لیکن میں نے نماز کے بعد اپنی گاڑی میں رکھا تھا گلاسز گلاسز پہنا اور اس کے بعد جد تھی ہم لوگوں کی شیلسیاں شیلسیاں پکچر شیلسیاں یادگر مومنٹ اس کو ہم لوگوں نے کیمرے میں میں نے اس پیش لیکی کیونکہ مجھے شوق ہے تو میں نے اس کو کیمرے میں قید کر لیا لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اپنا ہر ایک ٹرائم کو بہت امپورٹنٹ بنائیں بہت یادگر بنائیں یہ تھا ہمارے ہائیوی ڈرائیور جو کہ ہمیں دھم فور کی مووی کے لیے ہم نے اسے کاسٹ کرنا ہے باقی آپ لوگ اپنا ہر ٹائم جو ہے نا ممبربل بنائیں جو پاسٹ ہوتا ہے وہ گزر جاتا ہے بس وہ ہمیں یاد لیتا ہے پریزنٹ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہوتا ہے تو اپنے پاسٹ پر تذجیح کی دیا کرو کہ جو آپ رائٹ نو کر رہے ہیں وہ کیسا ہوگا وہ ممبربل ہوگا ہے یا وہ بورنگ ہوگا اللہ اللہ سے سب کے لئے دعا کیا کرو اور اپنے نیت کو صاف رکھو اپنے ایمان کو پکتا رکھو پاکیا فلسطین کے لئے بہت زیادہ دعا کرو میں تو بہت 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 زیادہ دعا کر رہا ہوں اللہ اللہ غیب امداد کرے اور یہی تھا اس کے بعد جو تھی یار آج میرے دوست نے مجھے ایک گفت بھیجا تھا وہ گفت یہ تھا کہ میں آپ کو بھی دکھاؤں گا کہ وہ گفت کیا تھا گفت is that کے میرے ہاتھ میں ایک برفی اور یہ میرا فیورٹ مفین یار میرے گھر کے دو گلی پیچھے یہ میرا دوست مجھے مفین کی پوری رینج بھیجی تھی مٹھائی کی جو کہ مجھے رات بھیجی تھی کچھ میں کھا چکا تھا لیکن 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 ویڈیو کو دکھانے لی ویڈیو میں تو لازمی تھا نا اس کو بھی کہنا تھا تینک یو سو مچ اسدللہ تم نے مجھے بہت اچھے چاہیے جو مفین کے لگو شدو بھیجیں تینک یو تینک یو تینک یو اس کے بعد یہ میری اممہ کے بنی ہوئی ہاتھ کی دودھ والی پھیونیاں اگر اید کے فرزڈے نہ ہو تو پھر اید کس کام کی اس کے ساتھ فروٹ شارٹ نوش کی فروٹ شارٹ میری بہن نے بنائی تھی اور یہ بہت مزی کی تھی میری اید یہی کھا کے زبدست ہوئی اور آپ کو پتہ پورا سال مجھے اس اس کا انتظار دیتا ہے یہ جو دودھ کی پھیونیاں بنی ہوئی ہیں کیونکہ میری اممہ سال میں ایک دفعہ بناتی ہے اس کے علاوہ کوکنگ نہیں کرتی ہے بس سال میں ایک دفعہ انہیں جنون چڑھتا ہے کہ کچھ اچھا بنانا ہے اب میں آپ کو کھا کے بتاتا ہوں کہ ویسی بنی ہے جیسا کہ میں چاہ رہا تھا یا نہیں بنی فرسٹ سپون میں نے کھایا اور مجھے اپنے بچپن سے لے کے پچپن تک کے سارے دن یاد آگئی ہے اور یہ بہت مزے کی تھی امیزنگ اور یمی تھی اس کو میں دیتا ہوں فائف ٹو سکس سٹار اور اس کے بعد مجھے کاللنگ اچھی لگتی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کاللنگ پی ہوں اور عید کے دن تو آئی ہوتی ہے کاللنگ فریش کرنا تو مفتا نہیں چھونا چاہی ہے فروڈ چارٹ اور اس کے ساتھ کومنیشن ہے کاللنگ کا زبردست قسم کا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی ہے میں نے تو اپنی فروڈ چارٹ میں کاللنگ بھی ڈالی تھی بہی آپ نے کس کس نے ٹرائی کیا یہ ڈش یہ ہے بہت اچھا ہے آپ جب کاللنگ ڈالتے ہیں تو فروڈ بہت سموشی سموشی ہو جاتے ہیں اس سے بہت مزے کا ہوتا ہے باقی اتنا خیال لگی گا تینکیس و مچ اللہ حافظ شکریہ